جب بھی اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کر رہا ہے جب بھی اپنے کاموں کی منیجمنٹ کرتا ہے اس کے لیے سوچتا ہے اس کے لیے ٹائم ٹیبل بناتا ہے تو اس چیز کو وہ اگنوری کر دیتا ہے کہ بیچ میں نماز آ بھی رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی جیسے گویا کہ یہ کوئی کام ہے ہی نہیں جیسے اس نے نوکری کرنی ہے اب اس کو پتہ چلے بھئی آپ نے نو سے پانچ بجے تک نوکری کرنی ہے اب اس کو بس اتنا ہے کہ بھئی نو سے پانچ تک میں نے نوکری کرنی ہے اس میں مجھے نماز کا ٹائم ملے گا نہیں ملے گا اس سے اس کو کوئی انسر نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز اس کی زندگی میں کوئی ہمیت ہی نہیں رکھتی کہ وہ اس چیز کی یا وضاحت کرتا یا ان کو پہلے بتاتا اسی طرح مثال کے طور پر کوئی ادارہ کوئی شخص جوائن کرتا ہے اب اس کو پتا ہے کہ یہ کام جو میں کروں گا یہ تو عین جمعہ کے وقت مجھے کرنا پڑے گا اس میں تو میری جمعہ کی نماز جائے گی لیکن اس کو اس چیز کی پروانی اس کو کہا جا رہے بھئی اب جمعہ کے دن اس ٹائم آ جائیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا یعنی نماز کا یہ کوئی اس کے لیے ایشو ہی نہیں ہے کہ نماز پڑی یا نہیں پڑی اسی طرح جیسے ہمارے بہت ساری کلاسز ایوننگ میں ہوتی ہیں یونیورسٹیوں میں بھی ہوتی ہیں ٹیوشن سینٹر ہوتے ہیں انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں اب اس میں کوئی کلاس مغرب کی نماز کے وقت ہو رہی ہے کوئی ایشا کی نماز کے وقت ہو رہی اب ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں وہ جاتے ہیں وہاں داخلہ لے لیتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر سات سے نو کلاس ہوگی یا پانچ سے آٹھ بجے تک کلاس ہوگی اب بیچ میں اثر کی نماز کا ٹائم آ رہا ہے مغرب کی نماز کا ٹائم آ رہا ہے تو وہ جاتے ہیں ایڈمیشن لے لیتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم پڑھ لیں گے اب اس میں اثر کی نماز بھی ضائع ہو رہی ہے مغرب کی نماز بھی ضائع ہو رہی ہے اس کی پرواہ نہ تو اس ادارے کی منیجمنٹ کو ہے چاہے وہ کوئی تعلیمی ادارہ یا کوئی کاروباری ادارہ ہے اس کو بھی پرواہ نہیں اس ادارے میں پڑھانے والے ٹیچرز کو بھی پرواہ نہیں جو ایڈمیشن لینے والے طالب علم ہیں اس کو بھی پرواہ نہیں اس ایڈمیشن لینے والے طالب علم کے جو والدین ہیں ان کو بھی پرواہ نہیں اب اس کا مطلب یہ سارے کام تو ان کی نظر میں اہم ہے کہ میں نے فیز دینی ہے میں نے پڑھنا ہے میں نے کلاس ریٹینٹ کرنی ہے میں نے پڑھانا ہے میں نے اپنے سکول ٹیوشن سینٹر چلانا ہے لیکن بیچ میں نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اس سے مجھے کوئی کنسر نہیں یہ جو نماز کے معاملے میں بے پرواہی والی کیفیت ہے نا کہ اپنے سارے کاموں کو ترتیب دیتے وقت نماز کا ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہو گئی تو ہو گئی نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی اس طرح کے نمازیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے نمازیوں کے لئے تباہی اور بربادی ہیں جو نماز کے اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑھے ہوئے ہیں یعنی نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا یہ منافق کی نماز ہے 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 کون آپ نے فرمایا یجلس یرقب الشمس بیٹھا ہوتا ہے سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے حتی اذا کان ابی نقرن شیطان جب وہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے اور اس طریقے سے چار سجدے کرتا ہے جیسے پرندہ کوئی دانہ اچکنے کے لئے زمین پر دانہ اچکتا ہے اس طریقے سے جلدی جلدی چار سجدے کرتا ہے اور بڑا تھوڑا اس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اب حضور نے اس نمازی کو منافق قرار دیا ہے جو اثر کی نماز کا وقت ہو گیا وہ کہہ رہا ہے اب میں تھکا ہوں اب بعد میں پڑتا ہوں بعد میں پڑتا ہوں بلکل مغرب کی نماز کا وقت قریب آگیا سورج پیلا ہوگیا اب جلدی جلدی کھڑے ہوکے چار لکات نماز پڑھ لیتا ہے حضور فرما رہے ہیں یہ شخص منافق ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو یہ بھی نہیں پڑھ رہا یہ تو وہ شخص ہے جو اثر کی نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ چلو نماز کا وقت نکلے ہو تو جلدی پڑھ لوں گا حضور اس کے بارے میں تین مرتبہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق ہے تو جو آدمی اثر کو آیا کام سے تھکا ہوا گھر پر آیا اور اس کو یہ پروائی نہیں کہ میں نے اثر پڑھنی بھی ہے یا نہیں پڑھنی تو یہ کتنی خطرناک اور کتنی alarming situation ہے یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ تم جہاں دنیا میں اپنے سارے کاموں کی منیجمنٹ کرتے ہو اپنی time management کرتے ہو کاموں کی منیجمنٹ کرتے ہو vision منیجمنٹ کرتے ہو تو نماز کی منیجمنٹ بھی تمہاری زندگی کا live کا منیجمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ سارے کام میں نے کرنے اس میں بیچ میں زہر کا وقت آ رہا ہے اتنا time مجھے زہر کا چاہیے اس میں بیچ میں اثر کا time آ رہا ہے یہ مجھے اثر کو چاہیے یہ مغرب کو چاہیے تاکہ پتا چلے کہ تمہاری زندگی میں نماز ایک اہم چیز ہے اور تمہاری نظر میں اس کی ایک اہمیت ہے اور ہر کام کرتے وقت تم اس کے لئے وقت نکالتے ہیں